ہی مانتے اقلیتوں کو تحفظ دو جی شروع کرتے ہیں مسیح کے بابرکت نام سے اور ہم شکر گزار اپنے تمام تر دوستوں کے جو اس وقت یہاں موجود ہیں خاص طور پر میڈیا کے بھی آج جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ پڑھ رہے ہیں وائس فور جسٹس انٹرنیشنل کی ٹیم سندھ یہاں پر موجود ہے اپنے ایک مقصد کے لیے آواز اٹھانے کے لیے جیسا کہ آپ ہمارے اس بینر پر بھی پڑھ سکتے ہیں کہ ابھی صرف دو ہزار بائیس کے پندرہ دن گزرے ہیں اور چار مسیحی بچیاں جو کہ اغوا کی گئی ہیں دیگر شہروں سے پاکستان کے یہ حالات چل رہے ہیں جن میں زبردستی ان کو اغوا کیا گیا ان کو جنسی تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور اس کے ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ نہ صرف قانون نافذ کرنے والے ادارے اس میں لاپروائی برت رہے ہیں بلکہ فیملیز کو الٹا تھریٹ کیا جاتا ہے یا پریشان کیا جاتا ہے تو ہم اپنے ان تمام تر مسیحی بچیوں کے لیے بالخصوص جتنی بھی منورٹیز کی بچیاں ہیں ان تمام کے لیے ان کے حق کے لیے ان کے انصاف کے لیے آواز اٹھانے کے لیے آئے ہیں اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں وائس فور جسٹس ہمیشہ سے اپنے لوگوں کے لیے پاکستان میں انصاف کے لیے آواز اٹھاتی رہی ہے اٹھاتی رہی ہے اور اٹھاتی رہے گی ہمارا حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ ہے ان بچیوں کی بازجابی کے لیے اور ان تمام تر اگواہ کاروں کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کر کر انصاف مہیا کیا جائے ہم ایک بار پھر شکر گزار ہیں ان تمام تر دوستوں کے جو آج ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں اور اس کے ساتھ ہم یہ ڈاکومنٹس بھی لے کر رہے ہیں جن کی ایف آئی آرے ہمارے پاس موجود ہیں بڑی مشکل سے یہ ایف آئی آرے کٹوائی گئی ہیں نہ صرف قانون نافذ کرنے والے ادارے ایف آئی آر درج کرنے میں رکاوٹ بنتے ہیں بلکہ جب تک کئی بڑی سورس نہ آئے انصاف کئی تک مہیا نہیں ہوتا سو ایک بار پھر ہم التجاہ کرتے ہیں اپنے تمام تر حکومتی اداروں سے وزیراعظم پاکستان سے آرمی چیف صاحب سے عالی عدلیہ سے کہ وہ اقلیتوں کا تحفظ کفام کرنے میں جلدی کریں اور اس کے ساتھ ایک چیز اور بھی بتانا چاہیں گے کہ نہ صرف ہم اقلیتوں کی بچیوں اور عورتوں کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں بلکہ ہم اپنے پاکستان میں بسنے والی تمام تر خواتین کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں بھلے وہ ڈومیسٹک وایلنس کی شکار ہوں وہ چاہے ایک جنسی تشدد کے کسی بھی شخص سے شکار ہوں ان سب کے لیے آپ سب جانتے ہیں کہ پانچ آٹھ مار جو ہے وہ عورتوں کا عالمی حقوق کا دن ہے اور اسی طرح بارہ فروری پاکستان میں عورتوں کے حقوق کا دن ہے تو ہم حکومت سے اتجاہ کرتے ہیں کہ وہ اس پر ایکشن لیں بارہ فروری کو وائس فور جسٹس اپنی تمام تر پاکستان کی بہنوں بیٹیوں بہووں کے لیے ماں کے لیے ان کی عزتوں کی حفاظت کے لیے آواز اٹھائے گی اور دوبارہ اتجاج کرے گی ہم یہ موقف دینا چاہتے ہیں ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ عورتوں کو بچیوں کو تحفظ فرام کیا جائے اس کے ساتھ میں حکومت سے اپیل کروں گا کہ جو عقلتوں کے تحفظ کے جو مصفدے کو بلکہ جو ہے وہ نامنظور کیا گیا ہے اس کو حکومت جلد از جلد پاس کرے تاکہ عقلتیں پاکستان میں ایک اپنے آپ کو محفوظ سمجھیں نہ اس سے صرف عقلتوں کا مرال آئی ہوگا بلکہ پاکستان کے لئے بھی ایک اچھا سائن ہوگا اور پاکستان کا چہرہ بھی دنیا کی نظر میں ایک نمائع اور اچھے کردار کی طرح ابرے گا بہت بہت شکریہ موسیقی 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 ہمارہ مجھے پہنچانکی ہے مجھے فرم، پاکستانی میری کاملے والمینائی، اللہ ناستند آخر مدین کی رواسط مدین کی رواسط مدین کی رواسط تیر بھی مناورتی کیا پر تیروز ا eleven تنکبرا دیکھنے کنگی شکریہ شکریہ موسیقی موسیقی مسیح یسوک ببکر جلالی عظیم فتح مننام میں آپ سر کی اسلامتی ہو ایک بر پھر ہم وائس فور جسٹس کی ٹیم اپنی قوم اپنے لوگوں اور قوم کی بیٹیوں کے لیے اور پاکستان کی بیٹیوں کے لیے ہم اپنی آواز کو صدر پاکستان وزیر آزم چیف جسٹس اور دیگر عدلیہ کا انصاف کرنے والے آداروں تک وائس فور جسٹس کی آواز کو ہم پنچانا چاہیں گے جبکہ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں اقلیتوں کے تحفظ کے لیے ہم ہمیشہ سرگرم رہے ہیں اور رہیں گے کیونکہ جو ہی دو ہزار بائس کا آغاز ہوتا ہے اس آغاز نو میں ہی ہم دو ہزار بائس میں مسیحی بیٹیوں کو پھر ایک بار حفظ کے پجاریوں نے ان کو اپنا نشانہ بنایا اور ان بیٹیوں کو قید کر لیا گیا ان بچوں کو کرناپ کر لیا گیا اور اس ٹیم کو اور ان کے لیڈران کو اور ان کے لوگوں کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے مسیحی پاکستان کی قوم پاکستان کے لوگ اتنے کمزور نہیں ہیں کہ آپ کو جواب نہ دے سکے اس لیے ایک بار پھر ہم وائس فور جسٹس کی ٹیم ہم تمام پاکستان کہ یہاں پر وہ لوگ جو پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں ہم یہاں پر کھڑے ہیں تاکہ ہم حکومت کے سامنے اس بات کو بتا سکے جنہوں نے اپنی آنکھیں بند کر رکھی ہیں جنہوں نے اپنے کان مسیحیوں کی آواز نہ سننے کے لیے بند کر رکھے ہیں آج ہم پھر سے ایک بار اعلان کرتے ہیں ہاں میں اکیلا ہوں ہاں میری ٹیم یہاں پر کھڑی ہو ہم سب مل کر یہاں پر ان لوگوں کو جو پاکستان کی بیٹ امپریشن ڈالتے ہیں اور وہ لوگ جو پاکستان کی غلط تصویر پیش کرنا چاہتے ہیں ہم ان کو بتان دینا چاہیں گے کہ پاکستان کے لوگ اتنے کمزور نہیں ہیں اس لیے کہ میں پھر سے ایک بار ان تمام پلیس کی اداروں کو جنہوں نے شاید ابھی تک اس آواز کو نہیں سنا جو شاید یہ پچھلے دنوں میں رکھٹے کٹوائی گئی ہیں جو پچھلے دنوں میں ماں باپ روئے ہیں چلائے ہیں اپنے بچوں کے لیے اور جن کی بیٹیاں چلی گئی ہیں کبھی شاید آپ اس جگہ پر ہوتے تو آپ کیا کرتے آپ کی گاڑیوں کا ایک ٹائر گھم ہو جائے تو آپ اس کے لیے چلا اٹھتے ہیں آپ کو ایک کوئی تھپر مار دے اور وہ میڈیا پر بہت آنا شروع ہو جاتی ہے لیکن اتنے بڑے بڑے واقعہ کہ آپ مضمت کیوں نہیں کرتے میں پاکستان کا پاسبان ہوتے ہوئے اپنی قوم کا رہنمہ ہوتے ہوئے میں بتا دینے چاہتا ہوں کہ اگر آپ اجاز نہ سنیں گے تو ہم بڑے فورم پر جائیں گے ہم اپنے لوگوں کی آواز کو بلند کریں گے ہم ہموشی سے نہیں بیٹھیں گے کیونکہ ہمارے ساتھ اس وقت جاتی ہو رہی ہے دو ہزار دس کی رپورٹ اٹھا کر دیکھ لیں یہاں پر کچھ کوئی ایکشن نہ لیا گیا دو ہزار گیارہ کی رپورٹ اٹھا کر دیکھ لیں اس پر کوئی ایکشن نہ لیا گیا صرف قانون بنائے جاتے ہیں اور قانون اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ قانون کی پمالی کی جائے قانون قانون کو رد کیا جائے قانون کو صرف پاس صرف سنا جائے لیکن اس پر حمل نہ کیا جائے اس لیے پھر سے ایک بار ہم وائز فور جسٹس اور میں پھر سے اس پلیٹ فارم سے تمام اقلیتوں کو بھی تمام مسیحی لوگوں کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آؤ مل کر پاکستان میں آواز بلند کریں تاکہ وہ لوگ جو پاکستان کا چہرہ بگارنا چاہتے ہیں ام ان کو بے نکاب کریں اور ہم ان کو کٹیرے میں کھڑا کرنے والے بنیں کہ پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ اس طرح کی حرکات کرنے والے نہیں ہیں اس لئے ہم ضرور ہے کہ ہم ان بیٹیوں کے لئے دعا گو ہیں کہ خداون ان کے ماں باپ کو بھی اس حالات میں تسلی اور اعتمینان اور صبر کرنے کا جو ہے وہ درستہ کرے آمین تھانک یو موسیقی 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 پر پھر آخر میں سب کا شکر گزار اور شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اپنے تمام تر دوستوں کا بھائیوں کا بلخصوص میں بتانا چاہوں گا میرا نام آسیف باسٹین ہے اور میرا تعلق وائس فر جسٹس انٹرنیشنل سے ہے میں پریزیڈنٹ سیند ہوں اس میں ایک دکھت جنت بات اور بتانا چاہوں گا کہ جو چوتھی بچی ہماری ایک اکارہ سے جو اگواہ ہوئی ہے جس کو اگواہ کر کر فیصل آباد لیا گیا لے کے جایا گیا وہ کہیں اور سے نہیں بلکہ ہمارے جو انسانی حقوق کے منسٹر ہیں اجاز علم اکستین صاحب ان کی گلی سے اگواہ کیا گیا تو ہم اس چیز کی شدید مضامت کرتے ہیں کہ جہاں ایک منسٹر کی گھر کے پروسی تک محفوظ نہیں ہے آپ سوچیں کہ عام شہری کا وہاں کیا حال ہوگا تو ایک بر پھر ہم ان تمام تر واقعات کی شدید الفاظ میں مضامت کرتے ہیں اور اپنی حکومت سے وزیراعظم پاکستان صاحب سے آرمی چیف صاحب سے اور چیف جسٹس صاحب سے ایک ہمبلی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اقلیتوں کے تحفظ کے بل کو جلد جلد منظور کروائے جائے تاکہ اقلیتیں بھی اس ملک میں ازادی کے ساتھ رہنے والی بن سکیں بہت بہت شکریہ بہت بہت مہربانی پاکستان زندہ باد بند کرو بند کرو بند کرو بند کرو